اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم دو سے تین ایسے طریقوں کی بات کریں گے جو قدرتی طریقے ہیں دوائیوں کے بغیر طریقے ہیں اور ان طریقوں سے ہم اپنا ہائی بلڈ پیشر جو ہے جو اکثر فیملیز میں رہتا ہے جس کے لیے لوگوں کو مسلسل میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں تو ان کا جو بہتر کنٹرول ہے بلڈ پیشر کا تو اس کی طرف ہم جائیں گے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلڈ پیشر میں دو جو فیکٹرز ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں اور ان فیکٹرز کو سمجھانے کے لیے میں صرف آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ خود بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا آپ کے خاندان میں کوئی بلڈ پیشر کا مریض ہے تو آپ ایک دفعہ ان کی دوائیوں پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جتنی بھی دوائیاں دی جاتی ہیں ان میں سے اکثر نے صرف دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے جسم سے جو پانی ہوتا ہے اضافی اس کو نکالنا ہوتا ہے ان دوائیوں کو ہم ڈائیوریٹکس کہتے ہیں انگلش اور میڈیکل ٹرم میں اور ان کو اردو میں ہم کہتے ہیں پشاب آور دوائیاں یعنی وہ دوائی جو کھانے کے بعد آپ کو جو پشاب ہے وہ زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم ڈائیوریٹک کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان دوائیوں کو ہم یا سبو کے وقت دیتے ہیں یا دوپہر کے وقت جیسے بڑے مشہور ہے فروزمائیڈ اس کا جینریک نیم ہے اور آپ برینڈ نیم جان سکتے ہیں گوگل کر کے اور اس کی امیجز دوا کے اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ایک فیکٹر یا پہلا فیکٹر جو بہت ضروری ہے آپ کے بلڈ پیشر کے ہونے میں کہ اگر آپ کی خون کی نالیوں کے اندر جو خون ہے جو بنیادی طور پر فلویڈ ہے وہ بہت زیادہ ہیں اگر وہ زیادہ ہے تو آپ کا جو ہارٹ ہے اس کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ زور لگائے گا اور یہ ایک بڑا فیکٹر ہے بلڈ پیشر کے ہونے میں دوسرا قسم کی جو دوائیاں دی جاتی ہیں جیسے ایک کیلشم چینل بلوکرز ہوتی ہیں جس کے اندر ایملوڈیپین شامل ہے جس کے اندر ڈلٹائے ایزم شامل ہے جس کے اندر وراپا مل شامل ہے اور بھی اس طرح کی دوائیاں ہیں جن کو ہم کیلشم چینل بلوکر کہتے ہیں اسی طرح سے ایس انہیبیٹرز ہوتے ہیں انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز ان کو کہا جاتا ہے اس کے اندر لیزینو پریل ہے کیپٹو پریل ہے انیلا پریل ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں یہ جینریک نام ہیں سارے اور اسی طرح کا ایک گروپ ہے جس کو ہم اے آر بیز کہتے ہیں انجیو ٹینسن ریسپٹر بلوکرز جیسے ویل سارٹن ہے جیسے لسارٹن ہے یہ بڑی مشہور دوائیاں ہیں ہر گھر میں جو بھی بلڈ پیشر کا مریض ہوتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی دوائی لے رہا ہوتا ہے تو یہ ساری دوائیاں کیا کرتی ہیں ان کا ایک مشترکہ کام ہے کہ یہ خون کی وہ نالیا جو دل سے خون کو لے کے پورے جسم میں جاتے ہیں جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں یہ شریانے اردو میں لفظ ہے اس کے لیے تو ان کو ریلیکس کرتی ہیں ان کا جو نیرونگ ہے ان کے جو تنگ ہونے کا عمل ہے اس کو ختم کرتی ہیں اور ان کو ریلیکس کرتی ہیں ان کو ڈائلیٹ کرتی ہیں ان کو پھیلاتی ہیں ان دوائیوں کا یہ کام ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ بلڈ پیشر میں جو پہلا فیکٹر امپورٹنٹ تھا وہ کیا تھا کہ آپ کا جو پانی اگر خون کی مقدار زیادہ ہے تو تب بلڈ پیشر کا پرابلم ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر خون کی وہ نالیا جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں وہ کانسٹرکٹ ہوں وہ نیرو ہوں تو تب زیادہ ہوگا یہی وجہ ہے اب میں ان دوائیوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو سب سے پہلے جب یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پیشر ہو گیا ہے یا آپ کو بلڈ پیشر کی طرف آپ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی فیملی ہسٹری بھی بڑی سٹرونگ ہے تو دو آپ کو مشورے دیا جاتے ہیں کہ اپنی لائف سٹیل جو آپ نے چینج کرنی ہے تو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ آپ نمک زیادہ استعمال مت کریں کیونکہ جب آپ نمک زیادہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا جو خون کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی فلویڈ یا لیکویڈ جو خون کے اندر ہے ظاہر ہے سیلز بھی ہوتے ہیں تو لیکویڈ کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو فلویڈ پورشن ہے وہ کم ہو جائے گا اور آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول میں آ جائے گا دوسرا جو لائف سٹیل کی تبدیلی کہا جاتا ہے تو وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جو خون کی نالیاں یعنی آرٹریز ہیں ان کی نیرونگ ان کی تنگی کا عمل جو ہے اس کو کم کیا جاتا ہے وہ کون سے لائف سٹیل موڈفکیشن ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے کیونکہ جب آپ گہری نیند سوئی ہوتے ہیں تو آپ کی خون کی یہ نالیاں پھیلاو کا شکار ہوتی ہیں ڈائلیٹیشن کا شکار ہوتی ہیں ڈائلیٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پیشر کم ہوتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے سٹریس ہارمونز ایک دفعہ تو ریلیز ہوں گے لیکن اس کے بعد وہ کم ہو جائیں گے تو آپ کی خون کی نالیاں اس سے بھی ڈائلیٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سٹریس مت لیں کیونکہ جب آپ سٹریس زیادہ لیتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم سمپتیٹک سسٹم کہتے ہیں تو وہ زیادہ کام کرتا رہتا ہے مسلسل تو جس کی وجہ سے وہ بھی کیا کرتا ہے آپ کی خون کی نالیاں کو جکڑاو پیدا کرتا ہے اسی طرح سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سموکنگ نہیں کرنی کیونکہ جو سموک کرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ سموکنگ جاری رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگی کا شکار ہوتی ہیں یعنی اس کا مطلب ہوا کہ پہلے آپ نے یہ انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کا بلڈ پیشر جو ہوتا ہے اس میں کون سے فیکٹر ہیں اور دوائیوں کے بغیر میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ لائف سیل چینج کریں تو وہ بھی نہیں فیکٹرز کو کوشش کرتے ہیں کنٹرول کرنے کی اسی طرح سے جو آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بھی یہی چیز کرتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ تین وہ کام ہیں جو آپ گھر میں کریں گے دوائیوں کے بغیر تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کا بلڈ پیشر اچھے کنٹرول کی طرف چلا جائے گا پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے ظاہر ہے ابھی تو رمضان ہے تو سہری سے پہلے آپ یہ کام کریں گے دس یارہ دن کے بعد جب رمضان کا اختتام ہو جائے گا تو پھر آپ روٹین میں بھی ناشتے سے پہلے یعنی خالی پیٹ جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے اس کے اندر آدھا چمچ آپ نے سیب کا سرکہ ایپل سائیڈر وینیگر یعنی یہ جو سیب ہے اس کا سرکہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہے تو آدھا چمچ وہ ڈالنا ہے اور ایک چمچ آپ نے شہد کا ڈالنا ہے ایک چمچ شہد آدھا جو چمچ ہے وہ آپ نے سیب کا سرکہ آدھا ایک پورا گلاس جو ہے وہ نیم گرم پانی کا نیم گرم پانی کے اندر یہ ڈال کے آپ روزانہ جب پییں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ ایپل سائیڈر وینیگر ہنی ان دونے کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں لیکن یہ آپ کی خون کی جو نالیاں ہیں ان کو پھیلاتی ہیں اور آپ کے لیے ڈائیوریٹک یا پشاب آور کا بھی کام کرتی ہیں جس کے لیے سے آپ کا بلڈ پیشر کا کنرول بہت بہتر ہو جاتا ہے ایک تو یہ آپ قدرتی طریقے سے اس کو کام کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ ایک گلاس لیں اس کے اندر آپ نے یعنی جو ٹو تھرڈ پورشن ہے وہ آپ نے جو اورنج ہوتا ہے اورنج کا جوس ڈالنا ہے یعنی جو مالٹا ہے جو سنگترہ جس کو ہم کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم اورنج کہتے ہیں تو اس گلاس کے اندر دو بٹا تین یا ٹو تھرڈ یا سیونٹی فائی پرسنٹ پورشن جو ہے وہ اورنج جوس کا ہوگا اور جو ایک بٹا تین یا پچیس فیصد یا جو باقی اقتہائی اس گلاس میں ہوگا وہ آپ نے کوکونٹ واتر ڈالنا ہے اور یہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں دو دفعہ پیئیں جب آپ دن میں دو دفعہ پیئیں گے تو ان کے اندر بھی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں کوکونٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر پوٹیشم ہوتا ہے یہ ڈائیوریٹک کا بھی کام کر جاتا ہے اسی طرح سے جو اورنج ہے وائٹیمن سی سے بھرپور ہے آپ کا ایمیونٹی بہتر ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹس اس کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں ان کو پھیلاتا ہے اور اسی طرح ڈائیوریٹک کا کام بھی کرتا ہے تو جب یہ صبح و شام پیئیں گے تو اس روٹین کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پیشر کا کنٹرول بہت بہتر ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ اگر روزانہ دودھ کا ایک گلاس پیتے ہیں تو دودھ کے گلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کیلشم ہوتا ہے مگنیشم ہوتا ہے اور پوٹیشم ہوتا ہے پوٹیشم کا یہ کام ہے کہ پوٹیشم سوڈیم کی زد ہے سوڈیم کی وجہ سے جو نیگٹیو چیزیں ہوتے ہیں تو پوٹیشم ان نیگٹیو چیزوں کے اثر کو کم کرتا ہے ایک تو یہ بہت فائدہ ہے دودھ پینے کا اور دودھ کے اندر ہی بائیو ایکٹیو پیپٹائیڈز نامی پروٹین ہوتی ہیں جو آپ بلڈ پیشر کے مریضوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلکل میں ڈسکلیمر بھی ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ صرف انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں اگر آپ کو بلڈ پیشر ہے تو آپ نے اپنے قریب ترین ڈاکٹر سے بات کرنا ہے ڈاکٹر آپ کو پھر تجویز کریں گے دوائیاں وہ دوائیاں آپ لے سکتے ہیں اور لینی چاہیے آپ کو لیکن ان کے علاوہ آپ کیا کام ایسے قدرتی طور پر کر سکتے ہیں کہ جس کا نقصان نہیں اور آپ کو صرف فائدہ ہے تو وہ تین کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا اور اس سے پہلے آپ کو سمجھا دیا کہ بلڈ پیشر کے کنٹرول میں دو فیکٹر سب سے اہم کیا ہوتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں چینل پہ اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا جو نشان ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل جائے کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو نیچے شیئر کا آپشن ہے اس کو کلک کریں وہاں پہ کوپی کا آپشن ہوگا کہ لنک کو کوپی کر کے کہیں پہ بھی شیئر کر لیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں